موسیقی 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 اس پرکار سے ویل نون ڈیڑی بیکیم انٹرنیشنلی وے انتراشتی آستر پر بھی اتنے عدیق پرشید ہو گئے کہ انہیں آڈیٹوریم دینے کے لیے تہران کے تہران میں بلائے گیا انہیں تہران میں بلائے گیا اینڈ نیمڈ آٹرہیم جس کے بعد اس کا نام تہر موسکی استاد بسم اللہ خان رکھ دیا گیا یہ بار اس کی انڈی دیکھئے آپ پرے پر اگر آپ کی پرشکار اور انتراشتی سمان انہیں بہت تیزی سے پراکت ہوتا گیا بسم اللہ خان پہلے بھارتی تھے جن کو پرتشتی سویت راجے امریکہ کے لنکن سینٹر ہال میں کاریے دکھانے کے لیے بلائے گیا انہوں نے ویشوے میں پرشید ساروزنی پردرسنی کے طور پر مانٹیل میں جس کا نام تھا بندہ کینن ایکٹ فیسٹیول میں بھاگ لیا اور انہوں نے اوشاہ کا بیاپار میلے میں بھی بھاگ لیا وہ انتراشتی اسطر پر جانے جانے لگے اور پھر تہران کے سبھاگار میں انہیں پرستیتی دینے کے کارن تہار موسکیو استاد بسم اللہ خان بعد میں اس کا نام سبھاگار کا نام ہی رکھ دیا گیا نیشنل ایوارڈ لائک دا پلمشری کا پرم بھوشن اور پرم بھوشن ور کنفرڈ آن ہم بسم اللہ خان کو پلمشری پرم بھوشن اور پرم بھوشن جیسے سممان سے بھی سممانیت کیا گیا ان ٹو تھاؤوجینٹ ون موسطاد بسم اللہ خان واج اوارڈیڈ انڈیا جھ ہائیس سویل اوارڈ دا بھارت رتنا این دو ہزار ایک میں موسطاد بسم اللہ خان کو بھارت کا سربوچ ناغرک پرشکار بھارت رتنا پردان کیا گیا سمانیت کیا گیا اور اینڈیڈیڈیڈیڈنگ ان کی آنکھیں چمک اٹھی ویڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیش constrained ایک بہت دورلہ پرستانطہ سے خوشی سے اس پرشکار کو انہوں نے چھاتی سے لگا کر بڑی پرستانطہ کے ساتھ ان کی آنکھیں انہوں نے کہا All I would like to say is Teach your children music میں تو سبھی سے کہنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو شنگیت شکھائیں This is Hindustan's Reaches Tradition یہ بھارت کی سب سے بڑی سمدھ پرمپرا ہے Even the waste is now coming to learn our music یہاں تک کی پسچن بھی اب ہمارے سنگیت کو شیکھ رہا ہے اس کی ہندی دیکھیں آپ دو ہزار ایک میں مستار بسم اللہ خان کو بھارت کے سروچ ناغرک پروشکار بھارت رتن سے سمبانیت کیا گیا اپنے سممان کو یا اس پروشکار کو انہوں نے اپنی چھاتی سے لگا کر اور بہت ہی درولب پرسنتہ سے ان کی آنکھیں چمک اٹھی اور انہوں نے کہا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو سنگیت سکھائیں یہاں بھارت کی سب سے سمرد پرمپرا ہے اور پسچن بھی اب ہمارے سنگیت کو سیکھنے لگا ہے یہاں پہ رباس سبشت ہوتی ہے کہ ہم نے پرمپراوں سے جتنے دور گئے اس کو ہم نے اوتکرش کے اسطحان پر نکرشت مانا لیکن انہ وشو نے اس کو پورا سمبان دیا کسی سندر میں بسم اللہ خانے بات کہی تھی کہ ہم اپنی پرمپراوں کے انسار جو ہمارے پرمپراہی می شمد ہے اپنے بچوں کو سنگیت سکھائیں انہوں نے in spite of having travelled all over the world Khan sahab as he is fondly called is accidentally fond of Banaras and Dumbrao and they remain for him for the most wonderful world ڈالو وردہ ورد شمپون سنسار میں یاترہ کرنے کے باوجود بھی خان شاہب کو سب سے زیادہ اپنا بنارس اور دمراو کہیں زیادہ پسند تھے یا ان سے کہیں انہیں بہت زیادہ لگاؤ تھا and they remain for him the most wonderful town of the world بھلے وی سنسار کے سب سے زیادہ آج سے زینک یا اس کوٹی کے کسبوں میں یا سہروں میں بھلے چونہ رہے ہوں a student of his once wanted him to head a sehnai school in the usa سے ایک بار ایک چھاتر یہ چاہتے تھے کہ وہ usa میں ارثات امریکہ میں ایک سینائے سکول کے مکھے ارثا پناچارے کے روپ میں کام کریں and the student promised to recreate the atmosphere of بنارس by replicating the temples there اور اس چھاتر نے یہ بھی وعدہ کیا کیا ریٹریٹ کرے گا بنا دے گا واتاورن کو بنارس کے by replicating the temple there ڈیسی پر یہاں پر ویسے ہی نکل کر کے مندروں کی جیسے بنارس میں ہے بنارس میں جیسے مندر ہیں ایسے مندروں کی جو کیتوں نکل کر کے تو یہاں پر ایسا ہی واتاورن ان کے لیے بنا دیں گے دیکھئے یہاں پر یہ بات سبح چھوٹی ہے کہ بسم اللہ خان سے لوگ کتنا پیم کرتے تھے ان کے اس کلاکہ کتنا عادر کرتے تھے جو اس بات کو درساتا ہے کہ اس چھاتر یہ چاہتا ہے میں مندر بھی ویسے ہی بنوا دوں گا آپ یہاں پر ایک سینائے سکول پھول دیجئے آپ اس کے ہیڈ کے روپ میں کام کریں but خان صاحب asked him if he would be able to transport river گنگا as well تب خان صاحب نے کہا کہ کیا وہ یہاں پر گنگا کو بھی اسی پرکار سے transport کر پائیں گے یا یہاں پر اسی پرکار سے ماں سے یہاں لا پائیں گے کہتا ہے آپ پر یہ ہے کہ خان صاحب کو کیول مہا کا بات اور نہیں انہیں گنگا بھی بہت زیادہ پریئے تھی اس لئے انہوں نے یہ سب کہے کہ کیا وہ گنگا کو بھی یہاں پر لا پائیں گے تو لیٹر کہ وہ مہا کا بھی 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 بہت سے ہوا ہے میری اچھا یہی رہتی ہے کہ میں اپنے ہندوستان کو دیکھوں جب میں ممبئی میں ہوتا ہوں تب میں کیول بنارس کے بارے میں اور اس پر گنگا کے بارے میں سوچتا ہوں اور جب میں بنارس میں ہوتا ہوں تو میں بنارس میں ہوتا ہوں تو تم میں دمراو کے اس عدود مٹھے کو بہت یاد کرتا ہوں ایک بار اس کی اندھی دیکھئے سمپونٹ سنسار میں یادرہ کرنے کے باوجود بھی خان صاحب کو بنارس اور دمراو بہت ادھید کی یاد آتے تھے اور جب کبھی بھلے سنسار کے کچھ کتنے ہی آشنک سہروں میں کیوں نہ ہو ایک بار ایک چھاتر نے ان سے کہا تھا کہ وہ امریکہ میں ایک سہنہ اسکول کھول کر اس کے مکھے بیکٹی کے روپ میں یا سنسطہ کے ہڑ کے روپ میں وہ چاہتے ہیں کہ وہ کام کریں اور چھاتر نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ بنارس کے ان مندیوں کو جو کاتیوں یہاں پر دوبارہ بنوا دیں گے اور ایسا بھی وعدہ ورن تیار کرا دیں گے تب خان صاحب نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ گنگا ندی کو بھی یہاں پر لا سکتے ہیں بعد میں انہوں نے یہ بات یاد کرتے ہوئے کہی کہ جب کبھی میں کسی ودیش میں ہوتا ہوں تو مجھے ہندوستان دیکھنے کی تیوری چھا ہوتی ہے جب میں ممبئی میں ہوتا ہوں تو میں ایک بنارس میں بنارس کے بارے میں سوچتا ہوں اور اس پیدھ گنگا کے بارے میں سوچتا ہوں اور جب میں بنارس میں ہوتا ہوں تو میں ڈم رہا ہوں کہ اس عدود مٹھے کو پہنٹ یاد کرتا ہوں مستاد بسمیلہ خان سلائیڈ is a perfect example of the rich cultural heritage of انڈیا مستاد بسمیلہ خان کا جیون پونڈ روپ سے بھارت کی اس سمرد سنسکرٹی کا ایک دھارن ہے one that effortlessly accept that a devote muslim like him بھلے ہی بنا کسی پریاز کے یہ بات اب اسچے سے بھی کار کی جا سکتی ہے کہ وہ ایک سمرد مسلم کی طرح سے تھے اور کن بیری نیچرلی پلے دا سہنائی ویری مونننگ ان دا کانسی ویشونا ٹیمپل وہ ایک ایسے مسلم رہے کہ جو سوبھاوک طور سے ہی اس بڑے ہی لگن سے سہنائی کانسی ویشو مندل میں پرتیک سوہے ابھیاس کیا کرتے ہیں اوستاد بسم اللہ خان کا جیمن کنڈوپ سے ایک سمرد بھارتی سنسکرتی کا بھارتی سنسکرتی کا ایک ایسا ادھارن ہے جسے بینا کسی پریاز کے سوکار کیا جا سکتا ہے کہ وہ ایک سمرد پت مسلم جو سباوک طور سے رو جانا پرتیک سوہے کانسی ویشونات مندل میں سہنائی بجاتے ہیں تو ایسے ویکتی جو ویشو طور سے بھارتی سنسکرتی کے واسطوں میں پرتیک کہے جا سکتے ہیں بھارت بھوکن سنسکرتی اور سبھہتا کا دیش ہے یہاں پر استاد بسم اللہ خان نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ دیش دھرم اور جاتی سے کہیں جیادہ بڑا ہے اور کلا اور سنسکرتی اس دیش کی مہانتہ ہے اور بسم اللہ خان جیسے لوگوں کے کارن ہی بھارتی سنسکرتی کو ایک ویراست کے طور پر اور ایک منجولی سنسکرتی مانا جاتا ہے جس میں کسی بھی دھارمتہ کے چھتر میں کٹروا دیتا نہیں بلکہ اپنی ایک اپنی ایک کلا کو سادھنا کے مادم سے نکھارنا ہے اور اپنے آگ کو ایک دیش بھگتی روپ میں پسطت کرنا ہے اور یہی کان رہا ہے کہ ان کو انیک پرسکار بھی ملے اور انہوں نے بھارتی سنسکرتی کو اور ازک سمدد کیا تو اس پرکار سے یہاں پر اس چپٹر میں دو نام جسے طور سے دیے گئے ہیں اور جس میں درسانہ پریاس کیا گیا ہے کہ انیک ویدتا اور انیویلیٹی ہوتے ہوئے بھی ویکتی یعنی پریاس کرے تو جیون ملوچائیوں کو چھوڑ سکتا ہے جس کے بارے میں اس نے کبھی کلپنا نہیں کی ہو تو ڈیر سوڈینٹ آپ اس چپٹر کو اپنی بکس میں دو تین بار پڑھیں جس کا کام میں نے آپ کو بہت پہلے بھیج دیا ہے آپ لگاتار یاد کریں کیونکہ اکٹوبر میں کبھی بھی یہ گھوست ہو سکتا ہے کہ ہاں پھر لے ایکجام ہوں گے اور ہاں پھر لے ایکجام آپ پتا ہے کہ بیار اون لائن نہیں ہوں گے شاید سکول میں ہوں گے اس لئے آپ اپنی تیاری اچھی پرکار سے کریں